الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبه المصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا يتقون لهم البشرہ فی الحیات الدنیا وفی الآخرة صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والی واصحابہ الكرام وابنہ الكریم وبارک وسلم صلاةً دائمتاً سرمدن ابدا عزیزان اگرام وقار ہم آج کی اس مجلس میں سلطان الاولیاء معین المشائخ سیدی آقائی مولائی غریب نواز معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرص مبارک کی تقریب میں حاضر ہیں اور ہم سب اولیاء کاملین کے غلاموں میں سے شمار ہوتے ہیں بارگاہ غریب نواز میں خراج عقیدت پیش کرنا ہم سنی مسلمانوں کا اخلاقی فرض ہے اس لیے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیتے رہے جو آپ کی نئی نسل کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ اسلام ہمارے گھروں میں ٹائی سوٹ بوٹ والوں کے ذریعے سے آیا ہے بلکہ ہم یہ ہر سال عرص منا کر اپنے بچوں کو اس علم کو ٹرانسپر کرنا چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے گھروں میں اسلام صرف ڈاکٹروں انجنئروں سے نہیں مہین الدین حسن چشتی سے آیا ہے اولیاء کاملین صوفیہ و مشایخ کے طریقے سے آیا ہے اور وہی دین جو آیا خالص دین تھا پیوریٹی والا تھا یہ اور بات ہے کہ زمانے کی نیرنگیوں نے اسے مختلط کر دیا اور نئے نئے فرق جنم لینے لگے ہندوستان کے مسلمانوں سے میں یہ گزارش ضرور کروں گا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت اختلافات ہیں بہت اختلافات ہیں کتنے فرقیں ہیں کتنی جماعتیں ہیں آپ چاہتے ہو کہ انتشار ختم ہو جائے آپ چاہتے ہو کہ امت مصطفیٰ میں فرقیں ختم ہو جائے دوسری دنیا کی بات چھوڑیں ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں سارے مسلمانوں سے میں یہ کہوں گا اگر انتشار اختلاف فتنہ فسار اختلاف سب ختم کرنا چاہتے ہو تو میری ایک دعوت ہے آ جاؤ سارے فرقیں اس دین پر جمع ہو جائیں جس پر غریب نواز تھے جس پر غریب نواز تھے اور جو غریب نواز لے کر کیا ہے چلو اس پر جمع ہو جاتے ہیں کوئی فرقہ باقی نہیں رہے گا پھر اگر تم اس پر جمع نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دین نیا ہے اور ہمارا دین آٹھ سو سال پرانا ہے الحمدللہ ہم نئی شوریشوں سے اور ڈالروں سے ریال سے آئے ہوئے دین کے پہروکار نہیں ہیں ہم الحمدللہ درویشوں کے دین پر قائم ہیں اہلیاء کاملین کے مسلک پر قائم ہیں عزیزہ نگرامی وقت آج وقت بہت کم ہے میں مختصر وقت میں جمعہ پیش کر سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ فرامین غریب نواز کو آپ کے سامنے بڑھ دیا جائے یہی حقیقت میں عرز بھی ہے عرز کا مطلب ہے صرف اور صرف ہاتھیا اور نیاز کھا کر کے چلے جانا نہیں ہے بلکہ عرز کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ عرز کی تعلیمات کو عام کیا جائے لوگوں میں ان کے فرامین کو پھیلائے جائے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ان کے اقوال کیا تھے غریب نواز کے فرامین کیا تھے آپ نے لوگوں کو کیا چیزیں بیان کی ہیں یہ تمام فرامین کی طرف توجہ دلانا ہر عالم دین کی ذمہ داری بھی ہے میں مختصر سی صیرت آپ کی رکھوں گا کہ الحمدللہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے خاتے میں ہیں اور ہمارے ہماری فہرستوں میں اتنے بڑے بڑے مشایخ اور اولیاء کاملین ہیں کہ ان کی صیرتیں بیان کرتے کرتے سالوں سال گزر جائیں گے اسی لیے اے سنی مسلمانوں آپ اولیاء کی صرف مزاروں اور قبروں کو نہ دیکھو بلکہ ان کی کتابوں کو بھی دیکھو آپ صرف ان کے گمبدوں کو ہی نہیں بلکہ ان کی لکھی ہوئی تعلیمات کو بھی دیکھو تو پتہ چلے گا صرف گمبدوں کو اور مزاروں کو دیکھ کر کہ عقیدت رکھنے والے کی عقیدت اور ہے اور ان کی تعلیمات پڑھ کر کہ عقیدت رکھنے والے کی عقیدت اور ہے اس لیے کہ جو بہک ہے گمراہ ہوئے جو بہک ہے اولیاء سے دور ہوئے یہ کون لوگ ہیں جو صرف مزارات کو دیکھ کر کے اعتقاد رکھتے تھے عقیدت رکھتے تھے انہوں نے اولیاء کو پڑھا نہیں تھا اس لئے شیطان انہیں گمراہ کر دیا اور جو اولیاء کو پڑھ کر کے ان کے محب ہوتے ہیں چانے والے ہوتے ہیں انہیں جلدی کوئی گمراہ نہیں کرے گا اس لئے کہ انہوں نے صرف ظاہر کو دیکھ کر کے محبت نہیں کی ہے بلکہ ان کی تعلیمات کو دیکھ کر محبت کیا ہے غریب نواز سے اگر محبت ہو آپ حقیقت میں محبت کرتے ہو تو ان کی کتابیں کہاں پوچھیں کہ ظرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں امت کے درس کے لئے اپنے سلسلے کے دیے کیا چیزیں آپ نے قیمتی چھوڑی ہیں وہ چیزیں آج امت کو چاہیے کہ وہ معلومات کریں معلومات کریں کوئی بھی آدمی زندہ رہتا ہے تو اپنی تحریروں سے زندہ رہتا ہے اپنی تعلیمات سے زندہ رہتا ہے ذرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مشن اپنی تحریریں اپنی تقریریں اور اپنی تبلیغ کی وجہ سے آٹھ سو سال سے بھی ہماری محپلوں میں زندہ ہے یہی زندگی ہے اور بعد میں آنے والوں کو چاہیے کہ ان کی تحریریں اور تقریریں ان کی تعلیمات کی طرف توجہ کریں آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریل بھی رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں اس قدر جو چرچہ ہوتا ہے تذکرہ ہوتا ہے کیوں آلہ حضرت کی سیکڑوں کتابیں آج ہمارے درمیان موجود ہیں تو امت کو جو انہوں نے دیا ہے وہ ایک بہت عظیم تحفہ ہے لیکن عوام کا حال یہ ہو گیا کہ عوام صرف ان کی قبروں تک رہ گئے اور ان کی تعلیمات تک پہنچی نہیں پاتے ان کے گمبت اور ان کے نیاز اور ان کے منتوں تک رہ گئے لیکن ان کی تعلیمات اور ان کی کتابوں تک نہیں رہے مجھے بتاؤ اے سنی مسلمانوں ہزاروں کی تعداد میں زیارت پر جانے والے مٹھائیاں نان کھٹائیاں پیڑے سب تو لے کر کے آتے ہوں گے جس جگہ جاتے ہیں صاحب ارس خواہ وہ بریلی شریف ہو کہ عجمیر شریف ہو کہ کلیر شریف ہو جہاں پر جاتے ہیں آپ اپنے گھر واپس آنے کے وقت نیاز کے طور پر فاتحہ کے بعد کچھ نہ کچھ مٹھائی لاتے ہیں اچھی بات ہے یہ مستحسن ہے آپ اپنے گھر والوں کے لئے وہاں کا تبرک لے کر آتے ہیں لیکن کیا کبھی کوئی ان کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر کہ ان کی لکھی ہوئی کوئی کتاب لے کر آتا ہے پنہ نہیں آتا کم سے کم اپنی لائبریری میں تو سجا دیتا گھر میں لے کر آتا یہ کہتا کہ عجمیر گیا مٹھائی تو لے کر آیا لیکن سرکار غریب نواز کی زندگی میں لکھی ہوئی کتاب بھی لے کر آیا ہو سکتا تمہاری نسل میں یا تمہارے گھر میں عورتیں کسی نہ کسی دن اٹھاتی اور پڑتی پھر محبتِ غریب نواز ان کے سینوں میں ویسی موجزن بھیتی ورنہ یہ ٹی وی کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور کسی پر کوئی کنٹرول نہیں ہے سوشل میڈیا میں کون کیا دیکھتا ہے کیا اس کے پاس آتا ہے کسی کی کوئی روک تھام نہیں ہے تم ہزار سنی صحیح لقیدہ ہو تمہارے بچوں کے موبائل پر جب تقریریں آنے لگتی ہیں تو اس کا کوئی انتظام انٹرنیٹ پر نہیں ہے کہ صرف اور صرف حق بات ہی آئے گی اور باطل باتیں نہیں آئیں گی سب آتی رہیں گی اس مکسچر کلچر میں جب بچے دیکھتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل و دماغ میں اولیاء کی گستاخی آ جائے توہین آ جائے برے خیالات آنے لگیں جائزی بات ہے اپنے گھروں میں کتابوں کو بھی سجھاؤ اولیاء کی تعلیمات کو بھی سرکار غریب نواز لیکن اللہ نے غریب نواز سے آپ کو مشہور معروف فرمایا اور ہے بھی آپ غریب نواز ایک لقب ہے میرے آقا سرکار غریب نواز کا اتائے رسول اتائے رسول اس کا مطلب ہوتا ہے رسول کی اتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتا کس کے لئے خاص طور پر ہندی مسلمانوں کے لئے ہندوستانی مسلمانوں کے لئے رسول پاک کا سب سے بڑا تحفہ غریب نواز کی شکل میں موجود ہے وہ نعمت جو اللہ تعالی نے ہندوستانیوں کو عطا کی وہ غریب نواز کی شکل میں عطا فرمائی حضرت سلطان الاولیاء معین المشاہ غریب نواز رضا تعالی مدینہ طیبہ حاضر تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو بشارت ہوئی ہندوستان تشریف لائے یہاں تک کہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت سرکار غریب نواز کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا پورا نقشہ پوری وازیاں پورے میدان پورے سبت بستیاں ان کی آنکھوں کے سامنے فرما دی حضرت سرکار غریب نواز فرماتے میں نے اجمیر کی پہاڑیاں تک دیکھ لی مدینہ سے پہاڑیاں تک میں نے مدینہ سے دیکھ لیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا ارے میرے عزیزو سرکار غریب نواز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ سو سال بعد آنے والے مدینہ میں بیٹھ کر اجمیر کی پہاڑیاں دیکھ رہے ہوں اور ان کے جد ام جد رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کیا کائنات کی ہر شئے کو نہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں جنہوں نے انہیں دکھایا اور سرکار غریب نواز رسول اللہ علیہ وسلم ہندوستان جو تشریف لائے بڑی کٹھناؤں کے ساتھ کٹھنائیں آپ نے دیکھی مشکلات دیکھی مشقتیں دیکھی پھر بھی آپ ہندوستان جس راستے سے آئے وہ بڑی لمبی تاریخ ہے میرے عزیزو میں اس لئے ارز کروں گا کہ آج کے حالات کے اعتبار سے سرکار غریب نواز کی اس صیرت کو اگر کوئی پڑھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دل بہت بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا حوصلہ بڑھ جائے گا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج بہت رکاوٹیں ہیں علماء بھی یہ سوچتے ہیں حکومتیں سخت ہیں بولنے کے لئے ہمیں ہزار ناب طول کے بولنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے حالات اچھے نہیں ہیں بہت ساری خرابیاں ہیں لوگ ہماری باتیں ریکارڈ کر رہے ہیں میرے عزیز آؤ غریب نواز جس وقت آ رہے تھے اس وقت کون سے حالات اچھے تھے ہندوستان کے کیسے حالات تھے کیا آپ کو پورا ہندوستان پہلی میں سجا کر کے رکھ دیا گیا تھا آئیے غریب نواز آئیے آپ مہین الدین ہندوستان میرے عزیزو یہاں ان کے آنے سے تقریباً کئی سال پہلے ہی پرتوی راج کی ماں جو عجمیر پہ حکومت کرتا تھا ایک بڑی جوتش عورت تھی علم نجوم کی ماہر اس نے اپنے علم سے خواب میں دیکھا یا جس طرح سے بھی دیکھا اس نے چھ سات سال پہلے ہی کہا تھا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ عجمیر میں ایک درویش آئے گا وہ ہماری سلطنت کو زیرو زبر کر دے گا تو اس کی ماں کی بات سن کر پرتوی راج جو راجہ تھا اس نے کہا ماں اس کا شکل صورت کچھ تو بتاؤ بھوٹان سے انہوں نے ایک جادوگر کو لایا جو جادو کے ذریعے سے ہیپناٹیزم کے ذریعے سے اس شکل کو نکالا اور جو مصور تھے آرٹسٹ ان کو بٹھایا گیا ان کو شکل بتائی گئی یعنی خاکہ نکالا گیا کس کا سرکار غریب نباز کا اور پھیلا دیا گیا ایسا درویش کہیں بھی دیکھے ہندوستان میں آنے سے پہلے اس کو روک دے نا اس وقت سرکار غریب نباز کہا تھے مدینہ سے نکل کر کے ملتان آئے ہوئے تھے ملتان پاکستان میں جو آج ہے آپ وہاں پر تبلیغ اسلام میں مصروف تھے اور یہاں یہ بات پہلے سے مشہور ہو گئی تھی کہ کوئی درویش ہیدھر آ رہا ہے پھر اس کے بعد جو پابندیاں لگائی گئی تھی وہ معمولی پابندیاں نہیں تھی میرے عزیزوں ایک شخص ہے رام پرکاش وہ پرتوی راج کا بڑا خاص چیلا تھا اس نے کہا میں جاسوسی کے ذریعے کہیں نہ کہیں سے دھون نکالوں گا اس درویش کو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملتان پہنچ گیا حضرت سرکار غریب نواز اسے نظر بھی آ دے اب اس نے بھیس بدل لیا نسلمان کا بھیس بدل کر داڑی بڑھا لی ٹوپی رکھ لی جببہ پہنا سرکار غریب نواز کی ہزاروں مریدین جو تھے خانقاپ میں ان میں شامل ہو گیا کئی دن تک انتظار کرتا رہا کہ تنہائی میں ایک بار غریب نواز سے ملاقات ہو جائے جا کر کے اندر اگر اکیلے میں مل گئے تو یہیں ختم ہی کر دوں یا جمیر تک آئی نہ سکے قاتلانہ حملہ کرنا تھا رام پرکاش بارہ دن تک مسلسل محنت کرتا رہا اس کے بعد ایک رات ایسی آئی کہ آدھی رات گزر چکی تھی خیمے میں سرکار غریب نواز اکیلے تھے یہ داخل ہوا اور وہی جببہ قبہ ٹوپی داڑی ہے اور سرکار غریب نواز کو دیکھا وہ مسلح پر آرام فرما ہے وہ جیسی خیمے میں داخل ہوا خنجر اپنے اندر رکھ کر کے مسلمان کی شکل میں آیا ہے ان کے مرید کی شکل میں آیا ہے اندر داخل ہوا تو حضرت موین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ نے سر اٹھاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے استقبال کرتے ہیں آؤ رام پرکاش کیسے آنا ہوا رام پرکاش کیسے آنا ہوا اس کے ہاتھ پہر کانپنے لگ گئے پھر دوسرا جملہ آپ نے فرمایا بارہ دن ہو گئے اب تک تم ہمارے پاس آئے نہیں تیسرا جملہ آپ نے فرمایا وہ سکتے پہ سکتا یہی ہوتا ہے اولیاء کا جھٹکے پہ جھٹکا جو کوئے مخالفین ہوتے ہیں ان کو مسلسل پڑھتے رہتے ہیں سرکار غریب نواز نے تیسرا جملہ فرمایا چلو آئے نہیں بارہ دن سے آج تو موقع ملا جس کام کی غرض سے آئے ہو وہ کام تو پورا کرو خنجر اندر ہے ہاتھ سے نکالا اور پھینک دیا نیچے اور اس نے کہا زندگی بھر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جادوگروں کو دیکھا لیکن دلوں کے حالات جاننے والا کسی درویش بااخلاق کو آج پہلی بار دیکھا جس کا دل بھی نورانی ہے اور چہرہ بھی نورانی ہے اس نے سرکار غریب نواز کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا اسی رات کو مہین الدین جشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام زیاور رحمان رکھا یہ وہ زیاور رحمان ہے جو سرکار غریب نواز کے اجمیر آنے تک آپ کا سب سے بڑا باڈی گرڈ بنا ہوا تھا یہ رب تعالیٰ کی مسئلہ ہے تھے میرے عزیزوں اللہ رب العزت کی مسئلہ ہے یہ ہے جو دین کو مٹانے کے لیے نکلتے ہیں مولا کبھی کبھا اور انہی کے ذریعے سے دین کو آباد بھی فرماتا ہے اقبال نے سچ کہا تھا حرم کو مل گئے پاسبان سنم خانے سے حرم کو مل گئے پاسبان سنم خانے سے آج بھی میں یہی امید کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ جو اسلام کو مٹانے کے لیے مینار اور مسجدوں کو تباہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ وہی محراب و ممبر کو بھی آباد کریں اللہ ہدایت اطافہ فرمائے سرکار غریب نواز اللہ تعالیٰ ہندوستان آئے ہم تو میان پروگراموں میں آتے ہیں ہماری کون سی بڑی طاقت ہے کون سا بڑا استقبال ہماری کون سی حیثیت ہے یا پھر ہم کون سا بہت بڑا کام کر رہے ہیں یا تو پہلے سے فیلڈ ہم ہوا رہے ہیں آنے سے پہلے نہ رہے جانے کے وقت نہ رہے استقبال وہ سرکار غریب نواز سلطان الاولیاء جس انداز سے تشریف لارہے ہیں ساری چوکیاں لگائی گئیں ناکھا بندی ہے جگہ جگہ پر پہرے داری ہے کہ یہ ہندوستان میں نہ آنے پائے ایسا درویش بھاوجود اس کے جب مولتان سے آپ نکلے پنجاب کے راستے سے آ رہے تھے امری سر پٹیالا یہ تمام راستے ہوتے ہوئے دلی آنا تھا زیاور رحمان نے کہا کہ حضور ہر جگہ پرتوی راج نے باون راجے تھے اس وقت باون راجوں کا راجہ ہے ہر جگہ اس نے پولیس لگایا ہے ناکھا بندی ہے سب کے پاس وہ آپ کی تصویر پہنچی ہوئی ہے اور سب اچھی طرح سے پڑھ لکھیے ہیں خاکہ پورا دماغ میں بٹھائے ہوئے ہیں صبح سے شام شام سے صبح تک کوئی ایسا شخ اس سرحد میں آنے نہ پائے تاقید ہے سب کو اس نے کہا ہم کونسی چوکی سے جائیں گے سرکار غریب نواز رضاہ تعالیٰ نو اس سے کہتے ہیں تو چلتے رہے ہمارے ساتھ اس لیے کہ معاین الدین غریب نواز رضاہ تعالیٰ نو ہندوستان جب تشریف لا رہے تھے تو صرف ایک ذات نہیں پورا اسلام آ رہا تھا صرف ایک ذات نہیں اسلام پورا آ رہا تھا اور دیکھیں سرکار غریب نواز کی زندگی میں بہت ساری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کی جو برکت ہے کرامت کی شکل میں آپ کو ملی ہے حضور پر بھی قتل کے منصوبے بنا کر سارے لوگ گھیرہ بندی کیے ہوئے تھے حضور ان کے درمیان سے نکلتے ہوئے مدینہ تشریف لے گئے کسی ایک کافر کو بھی حضور نظر نہیں آئے اب غریب نواز جب پنجاب کی سرحدوں میں جا رہے ہیں انہی چوکیوں کے بیچ میں سے جا رہے ہیں پولیس والے سپائی کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں اور آپ گزرتے ہوئے جا رہے ہیں گزرتے ہوئے جا رہے ہیں زیاور رحمان نے کئی چوکیاں پار کرنے کے بعد پوچھا سرکار غریب نواز سے کہ حضور اعبالہ ان لوگوں کو ہوا کیا ہے کیا یہ آپ کی تصویر دیکھ کر آپ کو پہچان نہیں رہے ہیں یا پھر ماجرہ کچھ اور ہے سرکار غریب نواز نے مسکرا کر کے فرمایا اے زیاور رحمان خاموش رہ اللہ مجھے جسے چاہے اسے دکھاتا ہے اور جسے چاہے چھپاتا ہے غریب نواز کو جو چاہے اللہ جسے چاہے وہ دیکھ سکتا ہے اور اللہ جسے نہ چاہے وہ کبھی نہیں دیکھ سکے ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے آئے دلی پہنچے یہاں ہنگامہ ہوا کہ جو درویش جس کا خاکہ پھیلا ہوا تھا وہ تو دلی پہنچا ہوا ہے راجے نے ان ساری چوکیوں پر موجود سپائیوں کو قتل کر ڈالا مار ڈالا کی اندر آیا کیسے انہوں نے کہا ہماری موجودگی میں نہیں آیا تو بادشاہ نے پوچھا راجہ نے پوچھا تو پھر کس کی موجودگی میں آیا یہ جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوں گے اس لیے کہ اللہ کی حکمتیں بہت عالی ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ قرآن میں مولا فرماتا ہے سارے گفار منصوبے بناتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے اے مسلمانوں اللہ کی تدبیر سب سے غالب آنے والی ہے سب سے غالب آئی وہاں سے وہ رب تعالیٰ تمہیں نکالے گا جہاں تمہارا وہمہ گمان بھی نہیں ہوگا ڈلی پہنچے ڈلی میں یہاں پر کئی دن تک قیام ہوا لوگ جوگ در جوگ آئے پھر عجمیر آنے سے پہلے پھر چوکیاں لگائی گئیں راج ماتا راجہ کی ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا آپ وہ چھوڑ دے آپ چھوڑ دے اب اس کا راستہ روکے گا تو بہت بڑا نقصان بھی اٹھائے گا لیکن اس نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی سرکار غریب نواز کو عجمیر پہنچنے سے پہلے لیکن وہ غریب نواز میرے عزیزو تاریخ پڑھتا ہوں تو عش عش کر جاتی ہیں آنکھیں کہ وہ آئے تو صحیح ہمارا اور آپ کا سفر کرنا اور ہے غریب نواز کا سفر کرنا اور ہے ڈلی سے عجمیر کا سفر سرکار غریب نواز ردہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے ساتھ جن درویش تھے یہ سفر تقریباً آٹھ دن کے اندر تیب ہوا ان آٹھ دنوں کے اندر دلی سے عجمیر تک سات ہزار لوگ اسلام قبول کر چکے تھے وہ سفر پر نکلیں تو اسلام دیتے تھے لے جائیں یہ اللہ کے ولیوں کی کرامت میرے عزیزو انا ساکر کو کوزے میں بھرنا وہ الگ کرامت ہے اونٹوں کو بٹھا دینا الگ کرامت ہے کھڑاؤں سے جیپال جوگی کو مارنا الگ کرامت ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں شرف اسلام عطا کرنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے یہ بڑی کرامتیں ہیں سرکار غریب نواز اللہ تعالیٰ نے ان تمام بندشوں کو توڑتے ہوئے ساری حدوں کو پھلانتے ہوئے جو حدیں انہوں نے بنائی تھی عجمیر مولا پہنچ بھی گئے اور عجمیر مقدس جہاں پہنچے آپ نے اپنی جھوپڑی قائم بھی کی اپنی عبادتوں میں مصروف رہے کیا اتنی پابندی لگائی گئی تھی راستہ روکا گیا تھا تصویریں پہلائی گئی تھی پروپیگنڈا کیا گیا تھا آ جانے کے بعد راجہ نے کیا نہیں کیا پانی بند کر دیا پانی بند کر کے دیکھا گیا پھر تھوڑے دنوں کے بعد جادوگروں سے مقابلہ کروایا زہر دے کر کے بھیجا کھانے میں عورتیں بھیجا لڑکیوں بھیجا کونسی چیز نہیں کی گئی لیکن غریب نواز کا مشن سمندر کی طرح پھیلتا ہی جلا گیا وہ ایک ایسا سیلاک تھا جس کو اقبال نے کہا ہے تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا یہ ایسی باڑھ ہے جو پھیلتی ہی چلی گئی اور کسی کی طاقت نہ ہو سکی روکنے کی اور مشہور روایت کے مطابق سلطان الاولیاء اسی جھوپڑی میں اسی خیمے میں رہ کر دبلیغ اسلام کرتے ہوئے ہندوستان کے نبے لاکھ واسیوں کو شرف اسلام عطا فرمایا عزیزان اکرامی وقار میں یہاں سے آپ کی زندگی پاک سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت کیسے حالات تھے اس وقت حالات بہت اچھے تھے اس وقت ارے ڈیموکریسی تو آج ہے اس وقت تو یعنی بادشاہت تھی رولنگ تھی جو راجہ ہے وہ کسی کا الیکشن سے آیا ہوا نہیں ہوتا وہ اپنی طاقت سے آیا ہوا ہوتا ہے اپنے سپاہی اپنے وزیر اپنی پولیس جس کو چاہے بند کرے جسے چاہے مارے اتنی طاقت اور ڈکٹیٹرشپ کے باوجود سرکار غریب نواز کے قدم نہیں ڈگمگائے آج کی حالات میں اگر حق بولنے پر قدم ڈگمگاتے ہیں تو تم غریب نواز کے مریدین میں سے نہیں ہو خوف تمہارے دلوں پر اگر آ گیا تو پھر سرکار غریب نواز اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو پھر سے پڑو آج جو لوگ یہ کہتے ہیں حالات بہت گمبیر ہیں ایسے ہیں بیسے ہیں کچھ بھی نہیں ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ اگر یہ ایمان میں کامل ہو تو یہ خود حالات کو اپنے ہاتھوں سے مور دیتا ہے یہ جس طرف جا رہا ہے ہوایں اگر مخالف چل رہی ہیں اور یہ دوسری طرف چل رہا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ امت مصطفیٰ کی اس عزت کی وجہ سے ہواوں کو بھی اس کے پیچھے چلا جے گا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید بن ابی وقاس ایک صحابی ہیں میں آپ کو صرف تذکرہ دے کر جا رہا ہوں حالات خراب ہیں کونسی چیز ہمارے لئے روڈیٹ کاتی ہے کیا ہے حالات خراب سعید بن ابی وقاس عراق جب فتح ہو گیا ایران فتح کرنا تھا ایران اس وقت کی ایک ایسی اقلین کا نام بتا رہا ہوں جو سپر پاور جہاں کسرا بادشاہ کسرا جس کو کہتے ہیں یزدگر وہ اس کی حکومت تھی بڑا سپر پاور بادشاہ اس زمانے کا اس کی سرحدوں میں داخل ہونا ہے لیکن عراق اور ایران کے بیچ میں دریائے دجلہ ہے دریائے ہے حضرت سعید بن ابی وقاس وہاں تک آئے اور اس کے بعد اس طرف ایرانیوں کی فوج کھڑی ہے اس طرف مسلمانوں کی بوج ہے حضرت سعید بن ابی وقاس نے پوچھا کیا ایران میں داخل ہونا ہے ایران میں داخل ہونا ہے اسلام کے ساتھ صحابہ نے کہا آپ جس طرف آگے بڑھیں گے ہم آگے بڑھتے ہیں سعید بن ابی وقاس نے کہا کشتیاں ہیں کسی کے پاس عبور کریں کسی ایک کے پاس کشتی نہیں کسی کے پاس تیرنے کے لیے ایک چیز نہیں ہے سعاد ابن ابی وقعات نے کیا کیا جانتے ہیں سارے صحابہ سے کہا کہ تم یہ ایرانیوں کے تیروں کو سنبھالنا جو تیر ماریں گے ہماری طرف سے تین سو تیر انداز جو آگے پیچھے چلیں اور تم ان کے تیروں کو سنبھالنا میں دریا پار کرنے کا انتظام کرتا ہوں کہا کشتیاں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں مطابعین ہیں سعاد ابن ابی وقعات کے پیچھے جو ایران کی سپر پاور کو ہلانے کے لیے جا رہے ہیں کشتیاں نہیں ہیں ان کے پاس سعاد ابن ابی وقعات سے پوچھا لوگوں نے آپ کیا انتظام کر رہے ہیں کہا آؤ سب اپنے اپنے گھوڑے لو بسم اللہ پڑھا اور گھوڑے دریا میں ڈال دو دریا میں ڈالو دریا اتنا گہرا بہت تیز بہاوالا دریا ہے دریا دجلہ ہر چیز کو بہا لے جاتا ہے آج بھی اس کی رمانی بہت تیز ہے کافی لمبا دریا اس وقت سعاد ابن ابی وقعات تین سو گھڑ سواروں کو لے کر دریا میں اپنے گھوڑے ڈالے یہ نہیں دیکھا کہ گھوڑوں کو ہمارے ساتھ یہ بہا لے جائے گا لیکن فرماتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے نہائیتی پر سکون انداز میں دوسری طرف جا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ نے دیکھا پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ خشکی پہ دوڑنے والا گھوڑا دریا کی دری میں بھی دوڑ رہا ہے اور دوڑتے ہوئے جب اس طرف کو پہنچنے اقوالے تھے تاریخ تبری میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں فارسی زبان میں جو ایرانیوں کی زبان فارسی ہے وہ کیا کہنے لگے جانتے ہیں دیوہ آمدند دیوہ آمدند یعنی دیو لوگ آگئے ہیں دیو لوگ آگئے ہیں پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ گھوڑوں کو دریا میں سے بھی چلاتا ہوا کوئی آگیا وہ بغیر مقابلے کے ایران چھوڑ کر بھاگے تھے یہی تو اقبال نے کہا ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے ہمیں کوئی ہمارے سیل روان کو کوئی طاقت روکے گی نہیں بس جو کچھ بھی روکتی ہے وہ تمہاری بزدلی روکتی تمہارے اپنے خیالات روکتے ہیں اور آپ کو میں ایک بات ارز کر دوں آپ نے ایک لقب سنا ہوگا نا سرکار غریب نواز کو ہندل ولی کہتے ہیں سنیں کیا کہتے ہیں ہندل ولی ہندل ولی کا مطلب کبھی اب پوچھو ہندل ولی کیا ہے یہ سرکار غریب نواز کے ویسے دوسرے لقب ہیں غریب نواز ہے معین المشائق ہے معین الدین ہے عطا رسول ہے نائب رسول ہے یہ سب لقب ہیں لیکن یہ ہندل ولی کیا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک ولی عربی کی ترکیب اگر آتی ہو تو سمجھ میں آئے گا مضاف مضاف علے میں ترکیب جو ہوتی ہے اس میں ترجمہ پیچھے سے کریں گے ہندل ولی کا مطلب ہوتا ہے ولی کا ہندوستان ہندوستان کا ولی نہیں ہندوستان کا ولی نہیں بلکہ ولی کا ہندوستان اس لقب سے ہی ہمارے دل مضبوط ہونا چاہیے اے سنی مسلمانوں ہندوستان کس کا ہے ولی کا ہندوستان ہے ہم تو ہندل ولی غریب نواز کے نام سے ایسے پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں جن کو اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے جو غریب نواز سے جلتے ہیں وہ بھی ہندل ولی کہتے ہیں نفرت میں ہی صحیح لیکن ہندل ولی کہتے ہیں تو وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں یہ ولی کا ہی ہندوستان ہے یہ سرکار غریب نواز کا ہے عزیزہ نگرہ میں وقع جس سنی ہندی مسلمان کو یہ معلوم ہو کہ یہ ہند ولی کا ہے غریب نواز نے یہاں پر اپنی محنت شاقہ کے ساتھ پرچم اسلام کو لہرایا ہے تو آج ان کے پرچم کے تلے کیوں اتنی بزدلی کیوں اتنا خواہ کیوں اتنا ڈر نہ ڈر نکالو اگر آزمائشیں ہیں تو ہو جانے دو اللہ سے ہم سوال یہی کریں گے کہ مولا ہماری طاقت سے زیادہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہ دیں اور ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں لیکن میرے عزیزو اسلام قربانیاں چاہتا ہے اسلام کی حقانیت کی یہی دلیل ہے کہ ہر زمانے میں اسے موڑنے کے لئے چھوٹی طاقتیں نے بڑی بڑی طاقتیں آئیں ہر زمانے میں اس کی بیغ کنی کرنے کے لئے بڑے بادشاہ میدان میں آئے لیکن سارے لوگوں کی ایک ہی تاریخ ہے چنگیز ہو کہ ہلاکو ہو تاتاری ہو کہ بربر ہو جس قوم نے بھی اسلام کے خلاف محاذہ رائی کی ہے انہیں پسپائی کا سامنا کرنا پڑا اور اسلام وہی پھلتا پھولتا ہی رہا اسلام کبھی ختم نہیں ہوا آج بھی جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ لذیب اسلام پر کوئی آنچ نہیں آئے گا چند گردنیں کٹ جانے کا نام اسلام کٹنا نہیں ہے مجھ جیسا اگر آدمی چار ٹکڑوں میں بدل جائے کسی کی تلوار کا کسی کی بندوق کا میں نشان بن جاؤں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین ختم ہوا ارے دین کا میں ایک ادنا خادم ہو خادم کے ختم ہونے سے دین ختم کبھی نہیں ہوا کہا میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اسلام اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تہت اس سرہ میں ہیں اور اس کی شاخیں آوجے سرعیہ پر موجود ہیں پوری دنیا مل کر اسے ہلا نہیں سکے گی میں سرکار غریب نواز کے اس عرص کی تقریب میں ہندی مسلمانوں کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا تم فخر سے کہو کہ ہم غریب نواز کے ہندوستان میں آباد ہیں کس کے ہندوستان میں ہے سرکار غریب نواز کے ہندوستان میں آباد ہیں جس کی بغیر الیکشن کے آٹھ سو سال سے مسلطل حکومت چل رہی ہے اور آئندہ بھی الیکشن نہیں ہونا ہے اور ڈرنا بھی نہیں ہمیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پرچار بھی نہیں کرنا ہوں اور نہ ہی غریب نواز کے اس کرسی کے لیے کسی ایویم کی ضرورت ہے جہاں گھوٹالے ہوتے ہوں نہیں سلطان الاولیاء کی وہ کرسی ہے ہزاروں آتے گئے جاتے گئے ہم نے دیکھا ہے اب تو کچھ وہ ہیں جن کا پیپر میں نام بھی نہیں ہے چند سال پہلے وہ پی ایم بھی تھے سی ایم بھی تھے اب پوچھا تو پتا چلا کہ اب وہ کچھرے میں ہیں نہیں ہیں کورکہ دان میں پڑ گئے ہیں کہیں ہیں سب ختم ہو گئے لیکن آٹھ سو سال سے ایک انگریز ہے جو انگریزوں کے زمانے میں یہاں پر زیادت کیا اس نے ہندوستان کی پرانی پرانی چیزوں کی تاریخ لکھی ایک کتاب میں اس نے کہا بہت ساری عجائبات ہندوستان میں دیکھے تاج محل دیکھا کتب منار دیکھا لال خلہ دیکھا پرانی پرانی مندلیں دیکھا بہت ساری چیزیں دیکھا لیکن ایک عجوبہ بھی میں نے دیکھا یہ انگریز لکھتا ہے ایک عجوبہ میں نے دیکھا کہ ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں پر یہ قبر حکومت کر رہی ہے اس نے کہا وہ قبر حکومت ایسی کر رہی ہے کہا کی کہا آج میرے موالا کی قبر وہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں پر آج بھی حکومت کر رہی ہے یہ ہم نے کہا الفضل لما شہید ابھی الاعداء عربی میں کہا گیا فضیلت اس کی جس کی دشمن بھی گواہی دے رہے دشمن بھی جس کی گواہی دیتے ہوں ایک قبر ہے جو کروڑوں پر حکومت کر رہی ہے عزیزان اگرامی وقات آٹھ سو سال کا عرصہ گزر گیا لیکن الحمدللہ ہماری محفیلوں میں غریب نباز کا نام اب بھی تازہ ہے اب آلات کے تقاضوں کے اعتبار سے اگر چند لوگ ہم میں سے وعابی ہو گئے اعلی حدیث ہو گئے دیوبندی ہو گئے فلاں ہو گئے فلاں ہو گئے اور ان کے دلوں میں اگر اولیاء دشمنی کا کھیڑا آ گیا تو پھر یہ ان کا اپنا نقصان ہے ان کا اپنا نقصان ہے اولیاء کاملین سے اگر بغض و عداوت کسی نے ان کے ذہنوں میں ڈالا ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ ناتانو کم سے کم اپنی تاریخ پڑھ لو کہ تمہارے گھروں میں تمہارے باپ دادوں کو دین کون لے کر کیا کے دیا ہے کہاں سے لائے کیا تم آج بھی یہی کہو گے کہ ہمارے باپ دادوں کو آٹھ سو سال سے ذاکر نائے کی سکھا رہا تھا دین آٹھ سو سال سے ہی جو کر ہی تمہیں دین دے رہے تھے تمہاری تاریخ اگر پڑھو گے تو پتہ چلے گا یہ اولیاء کاملین ہیں درویش صفت جنہوں نے اپنی بوریا اور اپنے خیموں پر رہ کر کے لوگوں کے دلوں کو صاف کیا لوگوں کو دین اسلام سے روشناس کیا جو لوگ قتل کرنے آئے وہ آپ کے مرید صادق بنے ہوئے ہیں میں سلطان الاولیاء سرکار غریب نواز رضا تعالیٰ کے بچپن کی ایک بات بتا دوں الگ الگ روایات ہیں آپ سے کہا کہ عید کے لئے آپ جا رہے تھے اور سادات کا گھرانہ ہے غریب نواز باپ کی طرف سے حسینی سید ہے ماں کی طرف سے حسینی سید ہے دونوں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نانا بھی ہیں اور دادا بھی ہیں نجیب ترفین سید غریب نواز رضا تعالیٰ نے بچپن میں عید کے لئے جا رہے ہیں تو ایک بچے کو دیکھا پھٹے پرانے کپڑوں میں وہ سیدھا کپڑوں میں اس کے پاس گئے اس سے دیکھا دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی چیزیں آپ کی زندگی میں ملتی جلتی ہیں یہ عطا ہے رسول یوں ہی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق آپ کو وضیعت کیے گئے تھے جو حضور کے لئے واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عید کا جاتے ہوئے کہ یہ تین کو اٹھایا تھا اور اپنے گھر لاکر کے اسے نہلایا کپڑے پہنایا غریب نواز رضا تعالیٰ نے عید کے لئے جا رہے ہیں ایک غریب بچے کو دیکھا پرانے پھٹے کپڑوں پر ہے تو اس بچے سے پوچھا تو اس نے کہا میرے گھر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ عید کے لئے کپڑے خریدے جا سکے تو بہرحال جو بھی تھا حضور غریب نواز نے اس کے کپڑوں کی تعریف کرنا شروع کر دیا تیرے کپڑے کتنے اچھے ہیں مجھے رشت کہا رہا ہے اتنے اچھے کپڑے تو میں کبھی پہنا نہیں اور اسے مناتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے دوست کیا تو ایک بار میری بات مان لے گا کہا یہ تیرے کپڑے مجھے چاہیے تیرے یہ کپڑے مجھے چاہیے یہ بہت قیمتی ہیں بہت اچھے کپڑے ہیں اس بچے نے جلدی سے اتار کر دیا اور اپنے جو قیمتی عید کے کپڑے تھے وہ اتار کر اسے دے دیا اسے پہنایا وہ بچہ غریب نواز کے کپڑے پہنا ہے اور آپ اس کے بہت سیدھا کپڑے پہن کر عید پر آئے نماز پڑھ کر کے جب بہار واپس اپنے گھر آئے ماں نے پوچھا بیٹا تجھے تو اچھے الگ دوسرے کپڑے پہنائے تھے یہ تو کون سے کپڑے پہن کر کے آیا واقعہ سنایا ایک چھوٹے سے بچے کو میں نے بوسیدہ کپڑوں میں دیکھا تو دل گوارہ نہیں کیا میں نے اپنے عید کے کپڑے اسے دے دیا اس کے کپڑے میں پہن لیا اسی دن سے یہ گاؤں میں بات مشہور ہو گئی تھی کہ مہین الدین غریب نواز ہے یہ غریبوں کو نواز نبھالا ہے میرے عزیزو یہ صرف ان کی زندگی کا ایک واقعہ سمجھ کر ہم بھول نہیں جائیں گے میں آج بھی غریب نواز کے دربار سے یہی آس و یاس رکھتا ہوں کہ ہم گناہوں کے پٹے پرانے کپڑوں میں آج زندگی گزار رہے ہیں یہ ظاہر جو لباس ہے یہ الگ لباس ہے لیکن جو اخلاق کا لباس ہے وہ ہمارا پھٹا ہوا ہے بہت بہت سیدھا ہے اور اس لباس کو سرکار غریب نواز رکھتا ہوتا 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 ہے یہ نہیں میں کہوں گا کہ ہمارا لباس وہ اپنا لیں گے ہرگز نہیں لیکن شان غریب نوازی یہ ہے کہ وہ ہمارے اخلاق اور گناہوں کے پھٹے ہوئے لباس کو اپنے تصرف و کرامت سے اچھے لباس میں ضرور تبدیل فرمائیں گے محبت ہو تو سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے عطا بھی ہوگی اجمیر معلہ سے اپنی عقیدتوں کو وابستہ رکھو مسلمانوں کبھی کم ہونے نہ دینا جب جب بات آئے سلطان الاولیاء کی غریب نواز کی اپنے بچوں میں ان کی محبت منتقل کرتے چلے جانا بات کے حالات کہاں ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے بچے کہیں کسی اور کی بتائیوی باتوں سے یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمارے گھروں میں دین انٹرنیٹ سے ہی آیا ہے گوگل سے ہی سیکھا ہوا ہے لوگیں نہ سمجھ بیٹھیں اس لئے بچوں کو اپنی تاریخ سے آشنا کرتے رہو سرکار غریب نواز رضا تعالیٰ عنہ کی محبتیں میں جو بات شروع کیا تھا وہ یہی ہے اسی پر میں ختم کروں گا آپ کے فرامین مجھا آج سنانا ہے ان کی کرامتیں بہت سنیں ان کے اخلاق و کردار آپ نے بہت سنیں ان کا تصرف ان کی کرامات ان کا زہد و تقویٰ شاید سب نے سنا ہوگا برکت کے لئے میں نے ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے کہ سرکار غریب نواز رضا تعالیٰ عنہ ان کے بلند و بالا اخلاق کیا تھے میں نے دو تین مثالیں صرف برکت کے لئے رکھی لیکن میں نے آج یہ تیہ کیا تھا کہ آج کے اس مختصر سے وقت میں میں اپنے سننے والوں کو غریب نواز کے فرامین اور ان کے اقوال جس کو کولڈن ورڈز کہا جائے وہ ضرور پیش کر کے جانا چاہتا ہوں سلطان الاولیاء غریب نواز کی کتابوں سے جو ملی باتیں چند ہی چیزیں بتاتا ہوں فرماتے ہیں نمبر ایک نماز بندوں کے لئے خدا کی امانت ہے کس کی امانت ہے اللہ کی امانت ہے پس بندوں کو چاہیے کہ اس کا حق ادا کریں اس میں کوئی خیانت نہ کریں نماز ایک راز ہے جو بندہ اور اپنے پروردگار اس کے بیچ میں یہ غریب نواز سے محبت کرنے والے اس فرمان کو سن کر کے اجمیر جائیں ٹانگ پھیلا کر کے سو کر پوری رات بھر وہاں پر عیاشی کر کے غریب نواز کی محبت کا دم برنے والے ان کے فرمان کو سنو فرماتے ہیں نماز اللہ کی امانت ہے جو ترک کیا اس نے اپنے رب کے ساتھ خیانت کی رب سے خیانت کرنے والا وہ اس کی ولی سے کیا فائزہ اٹھا سکے تھا پہلی چیز سلطان الولیاء کے دربار میں جانے کے بعد ویسے تو عام زندگی میں نماز قضا نہیں ہونی چاہیے لیکن اتنے بڑے دربار میں جانے کے بعد تو اور زیادہ پاپردی ہونی چاہیے کیا تم غریب نواز کو اپنی قبر میں زندہ تصور کرتے ہو کی زائد سے بات ہے جس وقت تم اجمیر میں گھوم رہے ہو پھر رہے ہو کیا اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ مجھے غریب نواز اپنے اجمیر میں دیکھ رہے ہیں ادھر آزان ہو رہی ادھر نماز ہو رہی ہے میں بازاروں میں مستیاں کر رہا ہوں عیش کر رہا ہوں تو یہ تو غریب نواز کی محبت نہیں ہوئی میرے عزیز ہو یہ تو تم اپنے انٹرٹینمنٹ کے لئے چلے گئے پکنک کے لئے گئے ہیکٹور کر لیا تمہیں دوسری بات یہ بھی دیکھیں غریب نواز کا فرمان یہ سنانا مجھے بہت ضروری ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں غریب نواز کی محبت کا نام چلم اٹھانا ہے بیڑی پھوکنا ہے چرس گانجا پینا ہے ہاں اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کچھ لوگ یہ جھوٹے نقلی جالی پیر جنہوں نے غریب نواز کا نام لے کر کے وہاں پر بھی اجمیر میں بھی پوری پوری گینگ بیٹے ہوئے ہیں ظالموں تم پورے غریب نواز کے نام پر دھبا لگانے کی کوشش کرتے ہو آنے والے جو نئے مسلمان ہو یا پھر ہماری جو نئی جنریشن ہے کیا اس کو یہ بتانا چاہو گے کہ غریب نواز یہ تمام کام کرتے تھے اس لئے ہم بیٹھ کر گیاں کر رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمی صدبار معاذ اللہ سرکار غریب نواز رضا اللہ تعالیٰ نے کا فرمانی علی شان ہے فرماتے ہیں قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب انبیاء وہ اولیاء اور ہر مسلمان سے ہوگا انبیاء سے بھی ہوگا اولیاء سے بھی ہوگا ہر مسلمان سے ہوگا اور فرماتے ہیں غریب نواز جو اس حساب میں پورا نہیں اترے گا وہ دوزخ کے عذاب کا شکار ہوگا یہ فرمانے غریب نواز میری ان باتوں کو ضرور نقل کرو اے مسلمانوں غریب نواز کے نام پر قوالیاں جتنی شیر ہوتی ہیں ان کے فرامین بھی شیر ہو ان کے حکامات اور ان کی تعلیمات بھی پھیلائی جائیں ضرور نقل کرو غریب نواز رنبہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یہ ہے فرماتے ہیں جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان سات دروازے بنا جاتا ہے بھوکوں کو کھلاو جو بھوکا ہے لیکن یہاں پر معاملہ دوسرا ہے غریب نواز کے نام پر جو نیاز ہوتی ہے اس میں سب پیٹو لوگ ہی کھا جاتے ہیں کوئی مسکین کھانا ہی پاتا سارے وہی لوگ کھا رہے ہیں جن کے گھروں میں آل روی کھانا بنا ہوا ہے بس اتنا ہے کہ باہر میدان میں آ کر کے کھا لیا ارے سواب کا کام ان مسکینوں کو کھلانا ہے جن کے گھروں میں روٹی نہیں یہی تو ہوتا ہے لنگر کیا فاتحہ کیا نیاز کیا اور سمجھ بڑے سواب کا کام کس کو سواب خود کھانے کا سواب خود کھا کر کے سواب سواب ان مسکینوں کو کھلانے کا فرمایا گیا ہے جن کے گھروں میں رزق نہیں پہنچا ہاں اگر آپ کو خود کو کھانا ہے تو کھاؤ پارٹی کر رہے ہوا آپ کھا رہے ہوئی میں ناجائز حرام نہیں کہہ رہا کھاؤ لیکن اس کو جس لنگر کا نام دے رہا وہ لنگر نہیں ہے سرکار غریب نواز ردو تعالیٰ نو کا ایک اور فرما یہ سنیں بہت توجہ سے فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں کہ مسلمان بھائی کو بلا وجہ کوئی ستا رہا ہو اپنے مسلمان بھائی کو ستانا پریشان کرنا اس سے بڑھ گناہ کبیرہ نہیں اس سے بڑھ کر غریب نواز کا فرما اور فرماتے ہیں اس سے خدا اور رسول دونوں ناراض ہوتے ہیں جو مسلمان کا دل دکا پا ہے یہ اس پر ظاہر سے بات ہے جو چشتی ہے جو غریب نواز سے اپنی نسبت رکھتا ہے مجھے چاہیے کہ اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اپنے آزا سے اپنے ہر عمل سے دوسرے مسلمان کو عذیت نہ پہنچا ہے ایک بار اجمیر مولان جمعیرات کا روزہ بھی ربتے تھے ایک فقیر لاہور سے آیا اور درویشم کی جماعت ہے دوپہر کا وقت ہے وہ آیا اور سرکار غریب نواز سے بڑی عقیدت کے ساتھ مٹھائی کا دبہ لے آیا توفے میں کہا کہ لاہور سے مٹھائی لائے ان غریب نواز کے لئے وہاں سے آیا تو آپ نے قبول فرمایا حدیعہ قبول فرما لیتے تو وہ فقیر اس بات پر زید کرنا تھا کہ حضور ایک تھوڑا سا میرے سامنے کھا لینا تھوڑا سا میرے سامنے کھا لینا ورنہ شان غریب نواز تو یہ ہے کہ سب تقسیم کر دیتے تھے جو آتنا سب کو مان دیا تھا اس کی تمنہ یہ تھی یہ سرکار غریب نواز بھی تھوڑا سا کھا لیں جبکہ وہ جمعیرات کا دیت روزے سے تھے حضرت غریب نواز نے اس فقیر کے عصراء کو دیکھا اور مٹھائی اٹھائی کھا لیا ان کا یہ عمل دوسروں کے لئے بہت بڑا تھا جو مجمع میں بیٹھے تھے بنیدی جو برسوں سے مجہدوں میں سب ٹھٹک گئے کہ آج کیا غریب نواز کا روزہ نہیں تھا آج جمعیرات کا دن ہے اور مٹھائی کھا لیا بھول کے تو نہیں کھا لیا فوراں لوگوں نے یاد دلایا بعد میں کہ حضور آپ نے آج مٹھائی کھا لی روزہ تھا کی نہیں تھا کہا روزہ تھا کہا بھول کے کھایا آپ نے کہا نہیں جان پوچھ کے کھایا تو لوگوں نے پوچھا جان پوچھ کر کہ آپ نے کیسے کھایا تو سرکار غریب نواز نے فرمایا وہ ایک درویش میرے نبی کی امت کا اے فقیر بڑے دور سے چل کر آرہا ہے میرا روزہ تو نفل ہے توڑ گیا تو قضا کر لوں گا اس کا دل ٹوٹے تو کون باندھے گا اس کے دل کو میں نہیں توڑنا چاہتا تھا یہ عذیت نہ پہنچانا کسی کے دل کا خیال رکھنا یہ سرکار غریب نواز کی تعلیمات میں سے اور فرما سنیں ارشاد فرماتے ہیں کونسی چیز ہے جو اللہ تعالی کی قدرت میں نہیں ہے مرد کو چاہیے کہ احکامِ الٰہی بجالہ ہے اس میں کمی نہ کرے پھر جو کچھ چاہے گا اللہ اسے پوراً عطا کرے گا قبرستان میں جان بوجھ کر کے کھانا یا پانی پینا گناہِ قبیرہ یہ غریب نواز کا فرما ہے قبرستان میں جان بوجھ کر کھانا یا پانی پینا گناہِ قبیرہ ہے جو ایسا کرے وہ ملعون ہے منافق ہے کیونکہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے نہ کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ ہے یہ سرکار غریب نواز کا فرما ہے یہ تمام چیزیں عمل کرو میرے مصرمان بھائی جس نے جھوٹی قسم کھائی گویا کہ اس نے اپنے خاندان کو برباد کیا اور فرماتے ہیں اس کے خر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے یہ سرکار غریب نواز کا فرمان ہے اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں گناہ تم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مسلمان بھائی کو ظلیل و رسوہ کرنا تمہیں نقصان پہنچائے گا کسی کو تم نے ظلیل کیا وہ تمہیں اتنا برباد کر دے گا جتنا تمہارا دوسرا گناہ نہیں برباد کرے گا آپ سنیں یہ بات بھی ضروری ہے اگر قیامت کے دن کوئی چیز جنت میں لے جائے گی تو وہ تمہارے اخلاقوں کے لئے تمہارا تقویٰ ہے نہ کہ علم سمجھ میں آرہی بات فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن تمہیں جنت میں کوئی چیز لے جائے گی تو تمہاری پریزگاری تمہارا تقویٰ ہے نہ کہ علم علم جتنا بھی حاصل کر لیا لیکن اس کے ساتھ تقویٰ نہیں آیا تو جنت میں نہیں جا پاؤ گے جو شخص عشق الہی کی راہ میں قدم رکھتا ہے اس کا نام و نشان نہیں ملتا اہلِ عرفان یادِ الہی کے علاوہ کوئی اور بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے ہیں اب پھر سنیں اگر کسی شخص میں تین خسلتیں تین عادتیں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا غریب نواز برماتے ہیں اگر کسی شخص کے اندر تین عادتیں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو اللہ اسے دوست رکھتا ہے پہلی چیز سخاوت دوسری چیز ہے شفقت تیسری چیز ہے آجیسی و ان کے ساری سخاوت لوگوں میں خیرات کرنا بغیر بتائے اور پھر دے دینے کے بعد دوبارہ کبھی ذکر نہ کرنا یہ سخاوت شفقت کا مطلب ہے نرمی کرنا ہر ایک کے ساتھ لوگوں سے نرم بات کرنا تیسری چیز ہے آجیسی و ان کے ساری غرور و تکبر نہیں کرنا پخواہ گیا کیسے کریں یہ سب فرماتے ہیں سخاوت دریا کی طرح کرو دریا کا پانی کبھی کم ہوتا ہے جتنا جسے چائق اٹھا کر کے لے جاتا رہے دریا کسی کو روکتا نہیں ایک بارٹی اٹھا ہے دس بارٹی اٹھا ہے فرماتے ہیں سخاوت کیسی ہو تو فرمایا دریا کی طرح پھر پخواہ شفقت کیسی ہو کا سورج کی طرح شفقت کیسی ہو سورج کی طرح سورج اتنا ہائی پاور کا ہے اتنا ہائی پاور کہ اس کے برابر کا تیمپریچر دنیا میں ہوئی نہیں سکتا اس کے باوجود کی جی کو جلاتا نہیں جلاتا ہے سورج شفقت ہے یہ سورج کی صبح تمہاری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے دوپہ میں تمہیں اجالے دیتا ہے اور شام میں پہر ٹنڈک دیتا ہے ہائی پاور کا ہے لیکن شفقت ہے اور پھر پوچھا گیا آجیزی کیسے کریں آجیزی کیسے کریں فرمایا زمین کی طرح زمین کی طرح آجیزی ہو ہمیشہ نیچے رہنا پسند کرتی ہے کبھی کسی کے سر پہ چڑتی نہیں سر پہ نہیں چڑتی ہے آپ نے یہ تین باتیں برمایا سخاوت دریا کی طرح کرے شفقت سورج کی طرح کرے آجیزی زمین کی طرح کرے کہ ہر کوئی اس پر چل کے جاتا ہے لیکن کسی کو روکتی نہیں ہے کسی کو روکتی نہیں اب دیکھیں فرماتے ہیں نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا نیکی کرنے سے بھی بہتر ہے اور برے لوگوں کے ساتھ رہنا گناہ کرنے سے بھی زیادہ برا ہے گناہ کرنا الگ چیز ہے لیکن گناہ کا بہت سارے نوجوان یہی ہیں ارے میں تو حضرت و سب نشاوشا نہیں کرتا دوست پورے تو نشڑی ہے تو کیا کرتا ہے ان کے ساتھ یہ غریب نواز کے فرمان کے مطابق گناہ کرنا اس سے زیادہ برے لوگوں کی صحبت میں رہنا گناہ ہے اور یہ لوگ تو جہانم میں چھوڑیں گے نہیں لے کر کے جائیں گے قیامت کی یہاں جتنی دونے ان کے ساتھ وفاداری کی تھی یہ جتنے برے لوگوں کے ساتھ یہ ساری وفاداری یہ قیامت کے دن تیرے ساتھ نکالیں گے وہ کہیں گے بڑا وفادار دوست تھا ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں ساتھ میں لے کر جائیں گے قرآن میں ہے وہ کہیں گے یہ فلاں کو میں دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا میں تو جنت میں جا رہا ہوتا اب دیکھیں دنیا میں دین افراد بہترین کہلانے کے مستحق ہیں نمبر ایک وہ عالم جو علم سے بات کہے حق نہ چھپائے نمبر دو جو لالچ نہ رکھے نمبر تین وہ عارف جو ہمیشہ دوست کی تعریف و توصیف کرتا ہے سرکاہ غریب نواز رضا و تعالیٰ لوں کے فرامین میں آخری کی چند چیزیں بتاتا ہوں برماتے ہیں توقل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر توقل نہ کرے سچی توبہ کے لئے تین باتیں ضروری ہیں میں آخری بات درماؤں سچی توبہ چاہتے ہو سچی توبہ گال پہ تپر مارنے کا نام توبہ نہیں کام پکڑ کے اٹھک بیٹھک کرنے کا نام توبہ نہیں یہ تو ہمیں یوں ہی پریکٹیکل طور پر ایک رہرسل کے طور پر کرا دیا جاتا ہے توبہ کیا ہے سرکاہ غریب نواز فرماتے ہیں سچی توبہ کے لئے تین باتیں ضروری ہیں نمبر ایک کم کھانا نمبر دو کم سونا نمبر تین کم بولنا یہ تین چیزیں کر لے تب تجھے سچی توبہ کی توفیق ملے گی پیڑ پر کھا کر کے توبہ 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 کر رہا ہے نفس تیرا بھڑکاتا ہے پھر گناہ کی طرم لے لاتا ہے رات بر سوتا ہے دن بر سوتا ہے اور پھر توبہ توبہ کرتا ہے تو نفس موٹا ہوتا ہے تیری توبہ پر تجھے ایک قائم نہیں رکھے گا اور ہر جگہ پیچ کر کے کمنٹس کرنا ضرور بھی ہوتا ہے بات چیز کوئی بھی ٹاپک پر بات کچھ لوگوں کی عادت رہتی ہے اپنی ٹپن ہی کرنا ہے ہر چیز میں بولنا ضروری ہے فرمایا جو اہلِ طریقت ہیں وہ ہر موضوع پر بات نہیں کرتے ہیں تقریروں کی بات نہیں کر رہا آپ ہی کہیں گے سب سے زیادہ تو آپ بول رہے ہیں میرے عزیز یہ تو میں فرامینِ غریب نواز سنا رہا ہوں اس طرح کی باتیں اگر آپ بھی کریں اچھی بات ہے انشاءاللہ اللہ العزیز طریقت کے راہ میں آپ کی بھی منزلیں آسان ہوں گی لیکن جو حالتو کی مجلسیں ہیں ادھر ادھر کی باتیں کرنا ان تمام چیزوں سے پرہے ضروری ہے ورنہ سچی توبہ میں یہ سب چیزیں خلل پیدا کرتی رہیں گے اور زیادہ بولنے والا کبھی کبھی کفر بھی بول جاتا ہے کبھی حرام بھی بول جاتا ہے جھوڑ بھی بول جاتا ہے اس لئے یہ تین باتیں سرکار غریب نواز کی جو میں نے آخر میں عرض کیا کونسی سچی توبہ کے لئے کیا ضروری ہے کم کھانا کم سونا کم بولنا کم کھانے کا مطلب آپ خود سمجھ لیں اتنا کھانا کھانا چاہیے کہ ابھی خواہش باقی رہے ابھی بھوک باقی رہے اس سے پہلے اپنا ہاتھ نکال لیں اولیاء کی طرح تو نہیں کر سکو گیا محبوبِ الٰہی سے پوچھ لو ان کا تو سسٹم ہی آلگ ہے محبوبِ الٰہی کے ہاں جو تربیت کے لئے آتے تھے وہ کیا فرماتے ہیں چاٹ لگا ہوا تھا فرماتے تھے کہہے ایک وقت کا کھانا ایک وقت کا کھانا متقیوں کا ہے کون محبوبِ الٰہی فرماتے ہیں متقی تو پریزگار ہے وہ پورے دن میں ایک ہی بار کھائے گا اور فرماتے ہیں دو وقت کا کھانا مومن کا ہے مومن کا کھانا اور نارمل مومن بہت بڑا نہیں پھر فرماتے ہیں عام مسلمان کا ہے اس سے اگر ایک دانہ بھی زیادہ کھائے تو فرمایا محبوبِ الٰہی نے کیا فرمایا ایک وقت کا کھانا متقیوں کا ہے پریزگار کا ہے دو وقت کا کھانا مومن کا ہے تین وقت کھائے تو یہ نارمل مسلمان یعنی گنے گار عام آدمی اس سے اوپر ایک بھی دانہ کھائے تو اس کو گھوڑوں کے ساتھ باندھو یہ محبوبِ الٰہی نے فرمایا اس سے زیادہ کھائے تو پھر اس کو گھوڑوں کے ساتھ باندھو اب پتہ نہیں کتنے ہم میں سے گھوڑوں کے ساتھ باندھے جانے کے قابل ہیں کتنے ایسے کم کھانے سے نفس کی ہم تربیت کر سکیں گے اللہ تبارک و تعالی سرکار غریب نواز کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور جو کچھ بھی بیان ہوا مولا تعالی اس پر عمل کی ہمیں سعادت نصیح فرمائے ہم یہاں عوبلی میں ہیں اور ہمارے دل خان سے وابستگی رکھتے ہیں مولا آخری سانس تک غریب نواز کے قدموں میں ہمیں زندگی عطا فرمائے ان کے مشن پر ان کے غلاموں اور ان کے طریقے پر مولا تعالی ہم سب کو کاربند رکھے قیامت تک ہماری نسل کو مولا تعالی ہماری اولاد کو عاشقان مصطفیٰ میں رکھے گستاخان رسول اور گستاخان اولیاء سے ہماری حفاظت فرمائے خاجہ ہند و دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم